اسلام علیکم میرا نام ہے بابرلی آشمی آپ دیکھ رہے ہیں بیوٹی فیکٹس آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ سپیشل ہونے والی ہے اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو پہلے دکھا دیتا ہوں باقی ویڈیو بعد میں سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ یہ ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہ ٹیوبز سن بلوک اس کے بعد یہ کریم ساتھ میں یہ کریمز ساتھ میں یہ والی کریمز ٹھیک ہو گیا ان سب کا رویو آپ کے ساتھ آج اس ویڈیو میں میں شیئر کرنے والا ہوں یہ ساری کے ساری کریمز کے بارے ہیں ان میں کون سی کریم آپ کے لئے کام کر سکتی ہے اگر آپ نے شادی پہ جانا ہے کون سی کریم لگانی ہے اگر آپ نے لانگ ٹرم کے لئے اپنی سکن کو ریپیئر کرنا ہے کون سی کریم لگانی ہے کون سی ان میں سے سیف ہے کون سی ہامفل ہو سکتی ہے اسی ویڈیو کے اندر آپ کو پورا ایکنا برمار ملے گا انفرمیشن کا ٹھیک ہے تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کان سے شروع کریں گے میرے خیال سے سب سے پہلے ہمیں جو ہامفل پرڈکٹ ہو سکتی ہیں ہماری سکن کے لیے جو خطرناک پرڈکٹ ہیں ہمیں اس سے شروع کرنا چاہیے کیونکہ اگر آپ ویڈیو پوری نہیں بھی دیکھتے تو آپ کو کم سے کم وہ انفرمیشن مل جائے جس کا آپ کو سب سے زیادہ فائدہ ہونے والا ہے سب سے خطرناک کریم مارکٹ میں آتی ہے سائٹون پلس ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہے سکن اے سکن اے کریم ٹھیک ہو گیا اس کے ساتھ آ جاتی ہے جی درمو ویٹ ساتھ میں بیٹنو ویٹ بھی آپ کہہ لیں کلیو بو ویٹ ٹھیک ہو گیا اس کے ساتھ یہ ٹرائی مو سکن یہ تھوڑی سی الگ چیز ہے اس کو بعد میں ڈسکلس کریں گے ٹھیک ہے اچھا اس کے ساتھ آ جاتی ہے جی پروویٹ جی ٹھیک ہے بیٹنو ویٹ اور پروویٹ جی جو ہے اس کا فارمولا ملتا جلتا ہے اچھا یہ جو پروڈکٹ ہیں ہمارے پاس یہ والے جو پڑی ہیں یہ ہیں میڈیکیٹڈ کریمز اور ان کو استعمال کیا جاتا ہے پاکستان میں وائٹننگ کے لیے افسوس کے ساتھ یہ پروڈکٹ وائٹننگ کے لیے بنائی نہیں جاتی یہ سکن کنڈیشنز کے لیے بنائی جاتی ہیں اگر آپ کے چہرے کے اوپر کوئی مسئلہ ہے آپ کے پوری باڈی میں سکن کے اوپر کہیں بھی کوئی انفیکشن ہے ایڈیٹیشن ہے اچنگ ہے ان سب چیزوں کے لیے یا پھر سکن برننگ ہے سکن ریڈنس ہے یہ کوئی نہ کوئی جب آپ کو سکن کا ایشو ہوتا ہے تو ان میں سے کوئی نہ کوئی کریم ڈاکٹر آپ کو ریکمنٹ کرتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ ان کریمز کا استعمال کے بعد ہماری سکن ریپیر ہو جاتی ہے سٹیر ایڈ ان میں استعمال کیا جاتا ہے انٹی بیٹکس استعمال کیا جاتا ہے ان کریمز کے اندر جو فارمولے ہیں ان کی وجہ سے ہماری سکن چند دنوں کے لیے وائٹ ہو جاتی ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں وائٹننگ کے لیے کوئی سلیوشن مل گیا ہم ڈاکٹر تو ہمیں ویسے بتاتا ہے ہفتہ دس دن پندرہ دن استعمال کرنی پروڈکٹ اور ساتھ میں وہ یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ آپ نے اس کو دس منٹ پندرہ منٹ لگانا ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کو رات بر لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ جتنی زیادہ لگائیں گے اتنا زیادہ اچھا رزل ملے گا اس کے ساتھ ہائیڈرو کوئن ہے لازمہ ہے فلائٹرو ہے میرے پاس جو پڑی تھے میں نے آپ کو وہ دکھا دیا تو یہ پروڈکٹ جو ہیں یہ وائٹننگ کے لیے کام نہیں کرتی ان کو سکن کنڈیشن کے لیے ڈاکٹر سے پوچھے بینے استعمال کرنا غلط ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے بعد مارکیٹ میں جو دوسرے نمبر پر آتی ہیں خطرناک چیزیں وہ ہوتی ہیں فارمولا کریمز اب یہ نہ سمجھئے گا کہ یہ کوئی سب سے خطرناک چیز ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں میرے پاس جو پڑی ہے یہ سیف پروڈکٹ ہے باقی کریمز کی نسبت پر یہ پیور وائٹ ہے یہ فیس مریکل ہے یہ دو میری فیوریٹ کریمز رہی ہیں اور ابھی بھی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی کریمز میں جتنا مرکری کا کانٹینٹ استعمال کیا گیا ہے ان میں اتنا استعمال نہیں کیا گیا ان میں سب سے کم مرکری استعمال کیا جاتا ہے مارکیٹ کے اندر اس میں تو دعویٰ کرتے ہیں کہ مرکری ہے ہی نہیں چلے اگر ہوگا تو اتنا ہی ہوگا جتنا ہماری اب آگے اندر بھی ہوتا ہے تو وہ سیف ہے پروڈکٹ فیس مریکل کریم ہے یہ پیور وائٹ ہے یہ فارمولا کریمز کیا ہوتی ہیں ان کو مطلب کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی انٹرنیشنل برینڈ نہیں ہے یہ پاکستانی لوکل برینڈ ہے اور یہ آپ کی سکن کے اگارڈنگ وائٹننگ کے لیے یہ پروڈکٹ بناتے ہیں ان کو آپ پہلا ہفتہ تو ڈیلی استعمال کر سکتے ہیں ان کے بعد آپ استعمال کریں گے ایک دن دو دن چھوڑ گے اور یہ کمپنیز خود کلیم کرتی ہیں کہ آپ ہماری کریمز کو ڈیلی استعمال نہ کریں اور ان کے جو کسٹمر سپورٹ سنٹر اگر آپ وہاں پہ رابطہ کر کے ان سے پوچھتے ہیں تو وہ کہیں گے کہ آپ پہلا ہفتہ یا پندرہ دن پہلے جو آپ کے ہیں اگر آپ نے زندگی میں پہلی بار یہ کریم لگانی ہے تو پہلے پندرہ دن جو ہے وہ بس آپ ریگلر استعمال کر لیں جب آپ کو وائٹننگ مل جائے اس کے بعد ہفتے میں دو تین چار بار آپ اس کو لگائیں گے ڈیلی نہیں لگائیں گے ٹھیک ہے اور رات کے لیے یہ کریمز ہوتی ہیں ریزلٹ ان کے اچھے ہوتے ہیں ڈارک سپورٹس کو ختم کر دیتی ہیں ایکنی سپورٹس کو ختم کر دیتی ہیں تھوڑے بہت ڈارک سرکلز ہیں تو وہ تھوڑے بہت ریپیر ہو جائیں گے ادروائز ان کو سکن کنڈیشن کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا اگر آپ کے سکن کہیں بھی ایکنی کی پرابلم سے سفر کر رہی ہے یا کوئی اور پرابلم تو ان کو استعمال نہیں کیا جاتا ان کو تب استعمال کریں گے جب آپ نے کسی شادی بھی آ پہ جانا ہے سال گرہ پہ جانا ہے تب آپ ان کو استعمال کریں گے ہفتہ دس دن استعمال کرنے کے بعد آپ ایک دن دو دن چھوڑ کے ان کو استعمال کرتے رہیں گے تو سائیڈ ایفیکٹ سے بڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا آگے چلتے ہیں مارکیٹ میں کچھ پروڈکٹ ایسی آتی ہیں یہ نہ فارمولا کریم ہوتی ہیں نہ ہی میڈیکیٹڈ کریمز کی کٹیگری میں آتی ہیں کیونکہ یہ یہ ڈاکٹر سے پوچھے بھی نہ آپ استعمال کر سکتے ہیں پریسکرپشن کے بھی اب ان میں ہوتا کیا ہے ان میں ہمیں کوجیکیسر لکوریس ایکسٹریکٹ گلائیکولک آہ الف آر بیوٹن اور ایلن ٹائن دیکھنے کو ملتا ہے یہ وائٹنگ ایجنٹس ہوتے ہیں کاؤس میٹک کے اندر بھی استعمال کیا جاتے ہیں میڈیکیٹڈ کریمز کے اندر بھی استعمال کیا جاتے ہیں یہ ٹائموز کین ہے ٹھیک ہے ان کو چھائیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یا پھر وائٹنگ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اب یہ جو وائٹنگ ایجنٹس ہیں یہ سیف نہیں ہوتے اگر آپ ان کو اوور ڈوز کرتے ہیں اگر آپ ان کو ایک لیمٹ کے اندر لے رہ کے لگائیں گے تو یہ سائیڈ ایفیکٹ فری وائٹنگ ایجنٹس ہیں آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن ان کے ریزلٹ بہت کم ہوں گے اگر آپ نے پہلے فارمولا کریم استعمال کر لی اس کے بعد آپ ٹائموز کین استعمال کریں گے آپ کو ریزلٹ نہیں ملیں گے اگر آپ نے پہلے میڈیکیٹڈ کریم استعمال کر لی کوئی دو مہنے چار مہنے چھ مہنے آپ نے استعمال کر کے چھوڑی ہوئی ہیں پھر آپ یہ کریم استعمال کریں گے ریزلٹ نہیں ملیں گے اگر ملیں گے بھی گی اگر آپ نے سکن کو پہلے ہی مچور کر دیا ہے تو یہ کام نہیں کرے گی اس کے بعد ایک پروڈکٹ آتی ہے ہائیڈرو سکن کے نام سے ایک تو ہوتی نا ہائیڈرو کوئنن ہائیڈرو کوئنن کے اندر فارمولا جو ہے وہ سائیڈون پلس والا فارمولا استعمال کیا جاتا ہے جا لازمہ جا فلائٹرو سیم فارمولا ایک ہائیڈرو سکن ہے یہ چھائیوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس کے اوپر میں ایک ریویو کر چکا ہوں ویڈیو ویسے تو ان ساری کریم کے اوپر میں نے ریویو کر دیا تھا اچھا یہ جو ہائیڈرو سکن ہے یہ تھوڑی سی سپیشل کریم ہے اس کو میں نے استعمال کروایا تھا اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ آپ اس کو انٹی ایجن کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں ملازمہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کو مطلب رنکلز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں انفلمیشن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور ہائیپر پگمنٹیشن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں ہم نے اس کو چھائیوں کے اوپر ٹیسٹ کیا اور اس نے تقریباً ایٹی پرسنٹ سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ چھائی کو فیڈ کر دیا اور ابھی بھی جی ٹیوب اس کے اندر تھوڑی سی باقی ہم نے اس کا استعمال روک دیا تھا کسی وجہ سے روکنا پڑا میں اسے دوبارہ سے اس کو استعمال کرواؤں گا اچھا اس کے بعد ایک وائٹننگ پروڈکٹ مارکٹ میں آتی ہے سیرم کی شکل میں اس کو کریمز کے اندر مکس کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے میں ان کے سخت خلاف ہوں اس کی وجہ کیا ہے ان کو استعمال کرنے کے بعد آپ کی سکن جو ہے وہ اکثر ڈیمج ہو جاتی ہے مجھے بہت سارے ایسے فیڈ بیک ملے ہیں کہ جب بھی آپ کسی بھی کمپنی کا یہ تو گولڈن پل کا ہے خیر کسی بھی کمپنی کا بائیو کاؤس ہے یا ڈرما کاؤس ہے کافی سارے سیرم ہیں پیور وائٹ کا لگ ہے فائزہ کا لگ ہے سندل کا سیرم ملگ ہے سب کمپنیز نے سیرم کے نام پہ آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا دھوکھا کیا ہوا ہے اس کے اندر وائٹنگ ایجنٹ بہت تیز مقدار میں ڈالے جاتے ہیں اور کریمز کے اندر مکس کر کے اس کے فارمولے کو مزید تیز کر دیا جاتا ہے جس کے وجہ سے آپ کی سکن جو ہے وہ ڈیمج ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں ایٹی پرسنٹ چانسز ہیں کہ اگر یہ آپ سیرم استعمال کریں گے کریم کے اندر تو آپ کی سکن ڈیمج ہوگی اس کے بعد مارکیٹ میں ہمیں کچھ پروڈکٹ اس طرح کی دیکھنے کو ملتی ہیں ویسے اس کے اوپر ابھی میں نے ایک پروپر ریو کرنا ہے یہ ٹیوب وائٹنگ کریم کے نام سے میرے ایک دوست کی ویب سائٹ کے اوپر جہ سیل ہو رہی ہے اس کے اوپر ایک پروپر ریو آئے گا یہ کریمز ہوتی ہیں آپ کی سکن کو پروٹیکٹ کر کے وائٹمنز تھوڑے بہت اس کے اندر ڈالے جاتے ہیں وائٹنگ ایجنٹ ڈالے جاتے ہیں یہ دوپ سے آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہیں میلنن کی پروڈکشن کو کم کرتی ہیں اس کی وجہ سے آپ کی سکن کو وائٹ کرتی ہیں اور یہ جو کریمز ہیں یہ سیف ہوتی ہیں باقی ساری کریمز کی نسبت ان میں کوئی ہامفل کیمیکل نہیں ڈالا جاتا یہ جیسے فیرن لبلی ہے یہ جیسے گولڈن پل کی آپ کو سن پروٹیکشن کے لیے کریمز مل جاتی ہیں یا پھر آپ کو جیسے سن بلوگ ملتے ہیں مارکیٹ سے یہ بلکل اسی طرح سے کام کرتی ہیں لیکن یہ سن بلوگ سے تھوڑی سی زیادہ بیٹر ریزلٹ پروائیڈ کرتی ہمیں کیونکہ ان کے اندر وائٹمنز کا اور ساتھ میں کچھ وائٹنگ ایجنٹس کا استعمال کیا جاتا ہے جس کے وجہ سے آپ کی سکن زیادہ بیٹر ریزلٹ آپ کو پروائیڈ کرتی ہے اس کے اوپر ایک پروپر ویو آئے گا اس کے اندر میں اس کی پوری ڈیٹیل دوں گا کیسے لگانا ہے کب لگانا ہے کہاں سے مگوانی وغیرہ وغیرہ اس کے بعد آ جاتے ہیں میڈکیٹڈ کریمز کے اوپر جو آپ کو فارمیسی سے تو ملیں گی لیکن یہ بھی آپ ڈاکٹر کی پریسکرپشن کے بینہ استعمال کر سکتے ہیں ایک تو یہ ہے بلوسم میرے پاس پڑی ہوئی ہے سکن برائٹنگ کریم کے نام سے ٹھیک ہے اور ساتھ میں یہ میرے پاس پڑی ہے درمولائٹ یہ کافی سارے میرے پاس پیس پڑے ہوئے ہیں یہ میری آئی ٹھنک چوتھی دفعہ میں نے اس کو آرڈر کیا ہے اور یہ میں اکثر لوگوں کو استعمال کرواتا رہتا ہوں یہ بہت اچھی پروڈکٹ اس کے خریدنے کا جو لنک ہے وہ آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گا جہاں پہ کوشش کروں گا وٹس اپ نمبر بھی ڈال دوں اگر آپ چاہیں تو اس کو آرڈر کر سکتے ہیں درمولائٹ جو ہے یہ ایک سکن لائٹنگ کریم ہے یہ اس کے اوپر لکھا گیا ہے کہ یہ آپ کی جو سکن ہے اس کو لائٹ کرے گی وائٹ نہیں کرے گی لائٹنگ اور وائٹنگ کریم میں فرق ہوتا ہے لائٹ کرنے والا جو کریم ہے وہ آپ کی سکن کا جو ٹیکچر ہے اس کو امپروو کرتی ہے جو وائٹنگ کے لیے ہوتی ہے اس نے صرف آپ کی سکن کو مطلب گورا جھٹا کرنا ہوتا ہے اس نے سکن کو امپروو نہیں کرنا ہوتا ٹھیک ہے اس نے سکن کو امپروو کرنا ہوتا ہے اس لیے میں اس کو باقی کریمز کی نسبہ تھوڑا سا بیٹر سمجھتا ہوں اس کی پرائز کی بات کریں تو یہ تقریباً آپ کو آٹھ سو ستر روپے کی ملے گی آٹھ سو ستر سی روپے کی اور جب پاکستانی پروڈکٹ ہے لیکن ایکسپورٹ کوالٹی کی پروڈکٹ ہے اچھی پروڈکٹ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں پیگمنٹیشن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں سکن کو بیٹر ریزلٹ دینے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں سائیڈ ایفیکٹ فری ہوتی ہے ان کے ریزلٹ آپ کو تھوڑے سی دیر سے ملیں گے لیکن سیف کریم ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوں گے اس کے بعد وائٹننگ کے لیے ہم سیرم استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ سی سیل سیرم ہے یہ بھی میرے پاس دو پیک پڑے ہیں یہ ایک تو میں استعمال کر کے خالی کر چکا ہوں دوسرا میں استعمال کر رہا ہوں تو یہ بھی میرا فیوریٹ سیرم ہے اس کے اندر 15% وائٹامن سی استعمال کیا گیا ہے اچھا اس کے بعد ویڈیو کے اینڈ میں میں آپ کو ایک اور بھی بہت زبردست قسم کی پروڈکٹ بتانے والا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے اچھا اس کے اندر فیرولک اور ہیلورنک ایسڈ کا بھی استعمال کیا گیا ہے یہ کومبینیشن آپ کی سکن کو وائٹ بھی کرتا ہے لائٹ بھی کرتا ہے سکن تیکچر کو امپروو کرتا ہے سکن کو ریپیر بھی کرتا ہے ہیلورنک ایسڈ آپ کی سکن کو دیپلی جا کے ہائیڈریشن دیتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی سکن جو ہے وہ ریپیر ہوتی رہتی ہے تو اگر اس سیرم کو آرڈر کرنا ہے تو بھی اس کا جو لنک ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا جہاں پہ میں ورس اپ نمبر بھی ڈال دوں گا وہاں سے جا کے آپ اس کو آرڈر کر سکتے ہیں زبردست سیرم ہے جہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بہت کمال کی پروڈکٹ مجھے لگی اور مجھے بہت کم پروڈکٹ ہی ہیں جو پسند آتی ہیں ایک تو یہ سیرم اوپر سے دیکھنے میں بہت پیارا ہے ایکسپورٹ کوالٹی کا سیرم ہے پاکستان میں بہت کم چیزیں ہیں جو ہمیں اس میار میں دیکھنے کو ملتی ہیں اور اس سیرم کا سب سے بڑا جو پلس پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو دن میں رات میں جب آپ کا دل کر استعمال کر سکتے ہیں بار بار استعمال کر سکتے ہیں ہر ایج گروپ کا بندہ استعمال کر سکتا ہے بچہ بوڑا فی میل میل کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے اچھا میں نے آپ سے کہا تھا کہ ویڈیو کے اینڈ میں میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں گا یہ ساری تو وہ چیزیں ہیں جو ہم سکن کے اوپر لگاتے ہیں ان کے علاوہ کھانے کے لیے بھی ہمیں کچھ ایسی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جو ہمیں وائٹنگ پروائیڈ کریں تو ہم کیوں کہ اس ویڈیو کے اندر ساری کی ساری وائٹنگ پروڈکٹ کو کور کر رہے ہیں تو ہم گولیوں کو کیسے بول سکتے ہیں ابھی میرے پاس موجود نہیں ہے میں آپ کو یہاں پہ سکرین شوٹ لگا کے دکھا دوں گا کہ گلوٹا وائٹ ٹیبلٹ کا استعمال کر کے آپ وائٹنگ حاصل کر سکتے ہیں فل بوڈی کے لیے یہ گلوٹا وائٹ آرڈر کرنے کا جو لنک ہے وہ آپ کو یہاں پہ ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا یہاں پہ میں ویڈس اپ نمبر ڈال دوں گا وہاں پہ جا کے آپ رابطہ کر کے آرڈر کروا سکتے ہیں اگر آپ کو ویب سائٹ سے آرڈر کرنا نہیں آتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آرڈر میں کروا دوں گا پروڈکٹ آپ کو کیش آنڈ لیوری کے اوپر مل جائے گی جب آپ کو پروڈکٹ ملے گی تب آپ نے پیسے دینے ہیں ایکسپائری ڈیٹ بہت رمبی ہوگی کوئی مسئلہ نہیں ہے کافی سارے لوگ پوچھتے ہیں یہ کوئی سٹیڈ ایڈ نہیں ہے کوئی اس کے اندر ہامفل کیمیکل نہیں ڈالا گیا یہ صرف اور صرف سپلیمنٹ ہے سپلیمنٹ کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے اگر آپ میڈیکل کنڈیشن میں نہیں ہیں مدر فیڈنگ میں نہیں ہے پریگنینسی میں نہیں ہے ادروائز آپ اس کو ایزیل استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے رزلٹ آپ کو کیا ملیں گے آپ کے چیرے کے اوپر ایکنی سپورٹ ہیں وہ ختم ہو جائیں گے آپ کی سکن وائٹ ہوگی سر سے لے کے پاؤں تک پورا جسم وائٹ ہوگا کیونکہ آپ ٹیبلٹ استعمال کر رہے ہیں گلوٹا تھے اون کا کام ہوتا ہے آپ کی باڈی کے اندر وائٹامن سی کو سرکولیٹ کرتے رہنا اور فلش نہ ہونے دینا وائٹامن سی اس کے ساتھ ہی ملے گا آپ کو تین ہزار روپے میں آپ کو پندرہ دن کی ڈوزر ملے گی اور باقی اگر کوئی ڈیٹیل آپ کو چاہیے مزید تو آپ کو ورسپ نمبر پر رابطہ کر کے مل جائے گی اگر آپ آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو لازمی کریں میرا سجیشن یہ ہے کہ آپ یا تو یہ سیرم استعمال کر لیں سوری یا تو ان سیرم میں سے کچھ آرڈر کریں یا پھر یہ والی کریم آپ آرڈر کرنا چاہیں تو آپ ورسپ نمبر پر رابطہ کر کے اس کو آرڈر کر سکتے ہیں ادروائز آپ گلوٹا وائٹ کی ٹیبلٹ آرڈر کریں اور آپ اچھے ریزلٹ جو ہیں وہ حاصل کر لیں تو خیر اگر جو ویڈیو اچھے لگی ہے تو اس میں میں نے کیوں کہ ساری انفرمیشن آپ کو دی ہے تو اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئے تو کمنٹ سیکشن میں پھر بھی آپ پوچھ سکتے ہیں اس کے اوپر الگ سے ویڈیوز میری پڑی ہوں گی یوٹیوب کے اوپر میں آپ کو سجیسٹ کر دوں گا ادروائز ویڈیو کو لائک کرنا کبھی نہ بولیے گا اور ملتے ہیں نیکس دیو میں دعوی میں یاد رکھے گا اللہ حافظ